السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ وصلاة 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 علی رسول اللہ و بعد رب تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات کے اندر جو اقل و شعور فهم و ادراک حضرت انسان کو دیا ہے وہ اس جیسا جنوں کو بھی نہیں آپ کہیں گے نہیں جن تو حابی ہو جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رب تبارک و تعالی نے اپنی نبی کے ذریعے سے جو چھوٹا سا عمل بتایا انسان وہ عمل کرے جنات بھاکی میں نظر آتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جو رب تبارک و تعالی نے اس کو شرف و قوت سمجھ بوج عطا کی ہے وہ سب سے زیادہ ہے ہائی پاور کی ہے اب اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے چاہے تو رب کی ڈی ہوئی فیسلیٹیز کو استعمال کر کے ترقی پر گامزن ہو جائے اور ترقی کے راستے پر چلتا رہے چاہے تو وہی رک جائے چاہے تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیں رب کے دیئے ہوئے اصولوں کو چھوڑ کر آج ہم دیتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لینے والوں میں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اس میں غالباً پانچ فیصد بلکہ اس سے بھی کم نمازی ہیں کلمہ تو بے شمار پڑھ رہے ہیں لیکن کلمہ پڑھنے والوں میں زیادہ سے زیادہ آپ کو پانچ فیصد ملیں گے یا اس سے کم ملیں گے جو نماز پڑھتے ہیں اور جو نماز پڑھنے والے ہیں ان نماز پڑھنے والوں کے اندر ایک فیصد آپ کو وہ ملے گا کہ جس کے بارے میں آپ دیکھ کر کے اگر ہمیں ذرا برابر بھی شعور ہے کہ قرآن میں رب نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی اگر ہمارے یہ علم میں ہے اور ہم نماز پڑھنے والے کو دیکھیں تو پھر یقین یہی فیصلہ ہوگا کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں شاید اس کے اندر ایک یا دو فیصد ایسے ہوں جن کی نماز خبول ہو رہی ہو نماز فاسد ہو رہی ہے نماز تو پڑھ رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ زائیں جا رہی ہے اور وہ کس طرح جیسا کہ میں نے پچھلے کلپ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس اس طریقے سے نماز زائیں ہو جاتی ہے کہ انسان جب اٹھک بیٹھا کرتا ہے دیکھنے میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک منٹ کے اندر دو رکعتیں رب کے سامنے کھڑے ہو کر اور یہ کوو کی طرح سے ٹھونگے مارنا یہ کیسے نماز خبول ہوگی اچھا ایسا ہوتا کیوں نہیں جلدی جلدی کیوں پڑھتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمیں دعائیں نہیں یاد نماز میں پڑھنے کی ہم نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہا بس سلام پھیڑ لیا تو اصل وجہ یہ ہے پہلے نمبر پھر میں اپنے تمام سامعین سے کہوں گا کہ آپ نماز کی پابندی شروع کریں اور جو پابندی کر رہے ہیں پہلے سے یا جو اب شروع کریں گے پابندی کرنا تو دعائیں ضرور یاد کر لیں جب آپ دعائیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز میں اتمنان ہوگا سکون ہوگا وقار ہوگا آپ کی نماز درجہ القبولیت کو پہنچے گی انس صلاة تنہا انفاشاء والمنکر کہ قبول ہونے والی نماز کی یہ صفت اور خصوصیت بتائی ہے کہ نماز پڑھنے والے کے اندر سے نماز اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دیتی ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں جھوڑ بھی بول رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں سودی تاروباری بھی ہو رہا ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں قطع تعلقی بھی ہوئی ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں کبھی کبھی شراب بھی پی لیتے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں چوڑی بھی کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نماز ضائع ہو رہی ہے برباد ہو رہی ہے فاسد ہو رہی ہے ہمارا ٹائم لگانے کے باوجود محنت کے باوجود درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ رہی تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ رکو میں اور سرزدے میں یہ دعا آپ پڑھ لیا کریں اب آپ کو آج بتاتا ہوں میں جب رکو سے اٹھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں سمیں اللہ علیمان حمدہ کہہ کر وہاں پر یہ کلمات پڑھ لیا کریں ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارک ایک روایت میں اور بھی آگے ہیں مبارکن علیہ کما یحب ربنا و ارداء ادھے پر دعات اللہمہ بنا لک الحمد مل السماوات و مل الارض و مل اما شئت من شئیم بادو یہ پہلی دعا کے جو کلمات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں ایک شخص نے تھوڑی سی بلند آواز سے یہ دعا پڑھی اور بعد میں آپ نے پوچھا کون تھا آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتے دوسرے پر سبقت لے جانے تھی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کلمات تو رب کے اتنے پیارے اور محبوب ہیں ہر فرشتہ چاہتا تھا کہ یہ کلمات میں رب کو جا کر پیش کروں گا تاکہ اس کو مزید اور کچھ پروٹکول ملے جب فرشتے پہنچانے میں دیکھیں یہ سبقت کر رہے ہیں تو اس دعا کی کیا اہمیت ہے اس کلمات کے اور وہ کلمات ہم پڑھتے نہیں اسی طرح سے دو سبزوں کے درمیان جب آپ بیٹھیں یہ دعا ضرور پڑھ لیں اللہم مغفر لی ورحمنی واہدینی یا اللہ مجھے بخش دے یا اللہ مجھے رحمتیں فرما دے مجھے ہدایت دے دے وعافنی مجھے آفیت دے دے ورزقنی میرے روزی رزقنی خیر بھرکتہ تانتا فرما دے اللہم مغفر لی ورحمنی واہدینی وعافنی ورزقنی ورفعنی وجبرنی یا اللہ مجھے تو بلندوں بالا کر دے بلندیاں آتا فرما دے اور یا اللہ نقصان سے تو مجھے بچا لے کتنی پیاری دعائیں ہیں اور ہم دو سزدوں کے درمیان یہ دعا پڑھنے نہیں پاتے سزدے سے اٹھے اللہ اکبر کری ہم نے اور ہماری کبر سیدھی بھی نہیں ہوتی کہ ہم فوراں دوسرے سزدے میں چلے جاتے ہیں کتنا بڑا خیر ہم چھوڑ رہے ہیں اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہوئے اس لیے اس طرف ہماری توجہ ہو جائے انشاءاللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں ہماری نمازیں قبول ہوں گی